نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں جو دوستو ایران پاکستان بورڈر سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور اس خبر نے ایران پاکستان کے بیٹ جو ٹینشنز ہیں انہیں نیکسٹ لیول پر پہنچا دیا ہے اور یقین مانی ہے یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے کیوں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن پہلے خبر جان لیجئے دراصل جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خود پاکستان کی جو سینہ ہیں اس نے ریپورٹ دی ہے کہ ایران کے جو بورڈر گارڈ ہے یعنی کہ ایران کی جو سینہ ہے اس نے کل صبح اچانک سے اندھا دن فائرنگ کرنے شروع کر دی پاکستان کی طرف اور یہ فائرنگ ہو رہی تھی اس حصے میں جو پاکستان کا بلوچستان والا حصہ ہے اور ایران کی سیما سے لگتا ہے اور آگے پاکستان کی سینہ نے بتایا کہ جو یہ فائرنگ تھی یہ پاکستان کی سینہ پر نہیں بلکہ جو پاکستان کے عام ناغرک ہیں بلوچستان میں رہتے ہیں ان پر کی گئی اور بتایا گیا کہ جو یہ لوگ تھے یہ پاکستان اور ایران کی سیما کے پاس ہی رہتے تھے حالانکہ یہ لوگ نہ تو ایران کی سیما کی طرف جا رہے تھے نہ ہی کسی پرکار کی سمگلنگ کر رہے تھے نہ ہی کسی اور کام میں لگے تھے ان لوگوں پر ایسے ہی نیہتہ ہوگنے کے باوجود ایران کی سینہ نے گولی باری کری اور اس گولی باری میں اب تک کم سے کم چار پاکستانی ناغرک مارے جا چکے ہیں اور کم سے کم تین ایسے ناغرک ہیں جو گمبی روپ سے گھائل ہیں اس کے علاوہ کئی انے پاکستانیوں کو معمولی چوٹے بھی آئی ہیں وہیں پاکستان کی سینہ اور سرکار کے لیے سب سے زیادہ بیزتی والی بات یہ ہے کہ چلو ایران نے ان کے لوگوں پر گولی چلائی تو چلائی وہ بھی بینہ کسی پروکیشن کے لیکن اس کے بعد جب پاکستان کی سینہ اور سرکار نے ایران سے پوچھا کہ آپ نے گولی کیوں چلائی کیا آپ کو کچھ وہاں پر غلط فہمی ہو گئی یا کوئی ایشو تھا ہمیں بتائیے لیکن آپ جانکہ حیران ہوں گے کہ 24 گھ بیزتے سے بھی زیادہ بیچ چکے ہیں لیکن نہ تو ایران کے بورڈرگارڈ نہ ہی ایران کی سرکار کسی نے کسی پرکار کا کلیریفیکیشن پاکستان کو دیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کی سینہ کے کسی بات کا وہ لوگ جواب دے رہے ہیں اور ایران کی میڈیا اس پورے مدے کو کچھ ایسے کور کر رہی ہے کہ ان کے انسار ایران پاکستان کو اس کی اوقات دکھا رہا ہے اور جواب نہ دے کر پاکستان کو اس کی جگہ بھی دکھائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی اصلی اوقات اور جگہ ہے کیا وہیں پاکستان کے اندر یہ مدہ بڑا بن چکا ہے کیونکہ عام ناغری کو پر گولی باری ہوئی ہے اور اسی لیے ایران کے خلاف ترہ ترہ کے بیان چلائے جا رہے ہیں کچھ ایسے ہی بیان جیسے یہ لوگ بھارت یہ سینہ یا بھارت کے خلاف چلاتے ہیں مطلب کہ ہم پرمانو بم پھیک دیں گے ہمارے پاس پاؤ پاؤ کی لوگ کے پرمانو بم ہیں ہم ایران کو مٹی میں ملا دیں گے کچھ اسی پرکار کے لیکن کیا پاکستان اصل میں کچھ کرے گا یہ تو آنے والے کچھ گھنٹوں میں پتا چل ہی جائے گا لیکن فیلحال اسطحیت یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی سینہ پر ٹینشن بہت زیادہ ہائی ہو چلے ہیں وہیں بات کرے بھارت کی تو یہ بھارت کے لیے ایک دم پرفیکٹ سینہریو ہے کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں دشمنی پہلے ہی ہو چکی ہے اور اب جو ایران ہے وہ بھی لگاتار دھیرے دھیرے پاکستان کا دشمن بنتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ دن پہلے ایران نے پاکستان کے اندر گھس کر ایک سرجیکل سٹرائک بھی انجام دی تھی جس میں کئی پاکستانی مارے گئے تھے اور اب یہ ایک دوسری طرح کی سٹرائک ہے تو ایران نے پاکستان پر کر دی ہے لیکن ایک بات ہے کہ ان دونوں دیشوں کی ٹینشن کا سب سے بڑا فائدہ بھارت کو ہی ملنے والا ہے اسی لیے بھارت کے لیے اتنا زیادہ اچھا ہے جتنا ان دونوں کے بیچ میں دشمنی بڑھے